جب ہم چھوٹے تھے تو دیواروں پہ سکول کی دیواروں پہ کتابوں میں ایک چیز پڑھا کرتے تھے تندرستی ہزار نعمت ہے سمجھ نہیں آتی تھی بچے تھے آج تک پتہ نہیں چل سکا اس کا کیا مطلب ہے پھر پنجابی میں سنا کرتے تھے کہ جاگ جندیاں دے ملے یہ بھی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا پھر سمجھ آتا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے لیکن آج سمجھ میں آتا ہے اب اس عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں اور کوئی اپنے اردگرد دیکھتے ہیں جس طریقے سے صحت کی صورتحال ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز صحت ہے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ صحت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی کیا کریں اور ہمارے لیے بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے آج کے شو میں جو جگر کی میں بات کر رہا ہوں ہیپیٹائٹس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ہیپیٹائٹس جو انسہ ہے وہ سپیشلی پاکستان کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی سے بات کریں آپ نیردگرد لوگوں سے بات کر لیں تو ہر دس میں سے چار لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ ہیپیٹائٹس پوزیٹر ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس بیماری سے کیسے لڑا جا سکتا ہے اور اگر جگر اس صورتحال پہ پہنچ جائے کہ اس کی پیونتگاری ضروری ہو تو اس کی پیونتگاری پاکستان میں کیسے ہو رہی ہے آج ان تمام سوالوں کے جواب آکھے ملیں گے ناظرین ڈاکٹر ریاسو الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں سویسن پروفیسر ہیں آہر ہیں امراض جگر اور میدہ کے اور جو ہم باتشیت کر رہے ہیں ہپیٹائٹس کے اوپر اور جگر کی بیماریوں کے اوپر اس پر گرپ رکھتے ہیں جنرل ہاسپٹلز ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب بیماری ویسی یہ بہت کامن ہے میں نے جو observe کیا اور جتنا ہم نے search کیا اس کے بارے میں اس سے بہت چلا ہے کہ یہ پاکستان میں ہر دس میں سے تین یا چار لوگوں کو یہ موجود ہے بیماری ہپیٹائٹس ہے کیا سی ہپیٹائٹس بیسیکلی جگر کی سودش کا نام ہے پاکستان میں ہپیٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہے اس کے علاوہ بہت سارے پیلے یرکان کے وائرسیت ہیں جو کہ ہپیٹائٹس اے ہے ہپیٹائٹس اے ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بڑتی وجہ پوری دنیا کے اندر جگر کی بیماریوں کی مٹاپہ ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں فیٹی لیور کا کوئی تعلق ہے ہپیٹائٹس سے فیٹی لیور بھی جگر کے اندر سودش کا عمل پیدا کرتا ہے سو ہپیٹائٹس کی مختلف وجوہات ہیں وائرسز مختلف دعائیوں کا استعمال جسم کے اندر چربی کا زیادہ ہونا ہے کیسی دعائیاں ڈاک سار جیسے کچھ دعائیاں ایسی ہیں جو کہ جوڑوں کی تکلیفوں کے لیے لمبے عرصے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ڈاک سار میں نے چلایا یہ بلڈ بارنڈ ڈیزیز ہے یہ بلڈ بارنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لگنے سے چھونے سے پھیلتی ہے اس کا اوریجن کیا ہے کیا یہ خود بھی کریئٹ ہو جاتی ہے کسی کے جسم میں بغیر اس طرح کے کسی کانٹیکٹ کے ایک ہے موسمی ارکان جو کہ ہپیٹائٹس اے اور ای ہے یہ غلط کھانے سے یا غلط پینے سے پھیلتا ہے یہ بھی جگر کو ہٹ کرتا ہے جگر کو ہٹ کرتا ہے یوزیلی یہ خودی سے ٹھیک ہونے والی بماری ہوتی ہے مگر بعض لوگوں کے اندر ایک دو پرسنٹ لوگوں کے اندر یہ جگر کی تبدیلیاں ایسی کر رہتا ہے کہ مریض کو لیور ٹرانسپلانٹ تک انچار رہتا ہے سو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم میسج ہے جو کہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ ہائیجینک کھائیں سیت مند سافت اتھرا کھائیں مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی خیال رکھتا ہوگا دیکھیں ابھی تک ہم لاہور کی جیسے بڑے شہر کے اندر جو پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے اندر صاف پانی کی سلائی کنشور نہیں کر سکتے نہیں کہا ہے ہی نہیں صاف پانی تو جب تک صاف پانی نہیں ملے گا تب تک ہیپٹائٹس اور باقی جو ساری پانی کے ساتھ پھیلنے باریاں آپ اس کو نہیں روک سکتے لوگوں کو بہت دیر بعد پتا چلتا ہے کہ جگر میں پروپلم چل رہا ہے ایسا کیسے ہے اس کی کوئی تشخیص کوئی علامتیں کچھ نظر آنا شروع ہوتی ہیں ارلی سٹیجز پہ دیکھیں شروع وری جو سٹیج ہے نا اس کے اندر عام طور پہ مریضوں کو کوئی خاص علامات اس کی نہیں آتی پتا بھی نہیں چلتا ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں پندرہ سال پہلے ہیپٹائٹس کا پتا چلا تھا ہم جی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں ہم یہ حکمت کا علاج کرتے رہے ہیں جو وہ گولڈن پیریٹ تھا وہ آپ نے گزار دیا اب آپ آگے ہیں اس سٹیج کے اوپر جب آپ کا جگرز آیا ہو چکا ہے اور آپ پچیدگیوں کی سٹیج پر ہیں ہم کتنے پرون ہیں اس بیماری کو لگنے کی ہمیں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پاکستان کے اندر جس طرح ہماری صحتیں ہیں جیسے ایسے یہ موڈرنیزیشن آتی رہا رہی ہے پکا پکایا کھانا ہر جگہ سے آپ کو اویلیبل ہے بڑا سا بھی وزن بڑھاتے ہیں یا ویٹ گین کرتے ہیں ہمارے اندر ہیپٹائٹس کی تکلیفیں جلدی آ جاتی ہیں ڈاکسر جگر کی تبدیلی کی نوبت کب آتی ہے؟ جب جگر کے مریضوں کے پیٹ میں پانی آئے ان کو مسلسل یرکان رہنے لگ جائے مریض بار بار گنودگیاں بیوشی میں چلا جائے مریض کے جگر کے اندر کو کینسر کی گلٹی بان جائے یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر عام طور پر ہم مریض کو کہتے ہیں کب آپ جگر کی تبدیلی کر لیں یا پھر مریض کو بار بار خون کی اُلٹیاں آنے لگ جائے پہلے تو اس کا بتا دیں یہ صحت مند انسان ہے وہ اس بیماری سے بچ کیسے سکتا؟ دیکھیں جو وائرل ہیپٹائٹس ہے ہیپٹائٹس بی اور سی وہ ایک متاثرہ شخص کے گندے خون سے دوسرے انسان کے اندر جاتا ہے ٹیکوں کا زیادہ استعمال حجام جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس ہے میری نظر میں وائرس کو ٹرانسمنٹ کرنے کا ہم کونسی ایسی خزائیں استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارا جگر جنس ہے وہ بہترین رہے جن کا جگر کمزور ہو جاتا ہے ان کے اندر پروٹین کا استعمال گوشت دالیں سبجیوں کا استعمال بڑھانا چاہیے جب جگر متاثر ہو جاتا ہے تو اندر سے پروٹین کی پروڈکشن کام ہو جاتی ہے گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا کھانے پینے کے اندر بھی گوشت وغیرہ بند کر دیا جاتا ہے اس سے اس کو ڈبل نقصان ہو جاتا ہے اور رو